موسیقی پاس جو اتر ہے یہ زمزم 66 پرفیومرز کی طرف سے آتی ہے اگر پہلے اس کی باکس کی کالٹی دیکھتے ہیں تو جو یہ باکس ہے آپ کو یہ ایک وڈن باکس میں مل جاتی ہے اوپر سے تھوڑی جو پیکنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا باکس ہے بلکل شائنی ہے یہ ایک کارڈ بورڈ کا باکس ہے ایک وڈن کارڈ بورڈ کا باکس ہے مجھے پرسنلی باکس کی جو کالٹی ہے بہت زیادہ پریمیم لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شائننگ کتنا شائنی باکس ہے یہ ایک 3 ایمل کی باٹل ہے تو باکس جو انس کا ہے اتر کا بہت ہی پریمیم کالٹی کا اچھا باکس ملتا ہے آپ کو ایک ایٹریکٹوٹ فینسی باکس آپ کو اس میں مل جاتا ہے تو جیسے ہم یہ باکس اوپن کرتے ہیں یہ ایک میگنیٹک باکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میگنیٹک باکس ہے تو جیسے ہم یہ اوپن کرتے ہیں یہ ایک 3 ایمل کی باٹل میں آتا ہے اس کا نام ہے مخلط اود آپ دیکھئے مخلط اود ایکٹلی پرنٹ نہیں ہے خود سے لکھا گیا ہے تو اگر اس کا کلر دیکھا جائے تو آپ دیکھ ستے ہیں ڈارک کلر کا ہے ڈارک براؤن کلر کی یہ اتر آتی ہے تو جو اس کی فریگرنس آپ کو مل جاتی ہے جو اس کا آپ کو اپنے سکن پہ اپلائی کر تو جس کا ٹاپ نوٹ ہے آپ کو ایک سٹرانگ مخلط کی فریگرنس اس میں سٹارٹنگ میں مل جاتی ہے جو یہ مخلط ہے آپ کو سٹارٹنگ میں اس میں مخلط کی فریگرنس مل جاتی ہے کیونکہ اس میں جو مخلط کا یوز کیا گیا ہے سٹارٹنگ آپ کو وہی ملتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اینملک سا نوٹ اس میں مل جاتا ہے جب آپ یہ یوز کرتے ہیں لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سٹرانگ اتر ملب لگائی ہے پھر یہ تھوڑا جب ڈرائی ڈاؤن ہوتا جو اس کے ہارٹ نوٹ ہے ہارٹ نوٹ میں آپ کو اس میں جو سیفرون ہے جس کو کیسر کہتے ہیں سندل اور اگر آپ نے کستوری مطلب جو آتی ہے کسی بھی کمپنی کی کستوری جو مسک ہے کستوری آتی ہے ویسی فرائگرنس آپ کو اس میں مل جاتی ہے جو اس کے میڈل یا ہارٹ نوٹ آپ کے ہے ویسی فرائگرنس آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں ایک فلورل جیسے آپ مانیے روز ہوا جاسمین ہوا ویسی فرائگرنس آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے بعد جو اس کا ہارٹ نوٹ ہے بیس نوٹ ہے جب یہ پوری طرح ڈرائی ڈاؤن ہو جاتی ہے جو اس کے بعد اس کی فرائگرنس آتی ہے آپ کو اس میں اود مل جاتا ہے جو اس پر لکھا ہے اود لکھ کر ہے اود کا نوٹ مل جاتا ہے بٹ ویسا اود مل جاتا ہے کہ جیسے لکڑیاں جلاتے ہیں جو دھوہاں نکلتا ہے جب لکڑیاں جلاتے ہیں جو تازہ لکڑیاں ہوتی ہے ویسی فرائگرنس آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی سی سپائسز کا اس میں مکچر تھوڑا بہت بلینڈ مل جاتا ہے اور وارم امبر جو ہے اس کی فرائگرنس بھی اس میں مل جاتی ہے تو میں نے جب یہ یوز کی بہت ہی اچھی کالٹی کی طرح یہ بٹ تھوڑی سی مہنگی مجھے لگی مطلب میں نے یہ 500 روپیز کی 3مل کی بوٹل پرشیس کی بٹ مجھے تھوڑی مہنگی لگی جب میں نے یہ یوز کیا پہلے تو ایسے ایسی فرائگرنس اس میں ملی ہارٹ نوٹ میں بھی جو اس کا ٹاپ نوٹ ہے بیس نوٹ ہے اچھی کچھ بھی ملی بٹ جب اس کی جو لاسٹ کا نوٹ اگر کہیں گے تو اس میں آپ کو مسکر ازالی کی فرائگرنس مل جاتی ہے مسکر ازالی ہے چاہے ایکشلی میں نے مسکر ازالی جو ہے النام کی یوز کی ہے تو ویسی فرائگرنس اس میں آپ کو لاسٹ میں مل جاتی ہے ایک ہلکی سی خوشبو آپ کے کپڑوں پہ رہتی ہے مسکر ازالی کی تو بہت ہی اچھی اتر ہے تو میں نے جب یہ سکن پہ اپلائی کی تو تین گھنٹے تک اس نے سکن پہ رہی اور جب میں نے کپڑوں پہ یوز کی تو آٹھ سے نو گھنٹے تک اس نے کپڑوں پہ مجھے مل افرائگرنس دی اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ تو اتنی مہنگی اتر ہے یہ پانچ سو روپے کی اتر یہ ہے تری ایمل کی بوٹل مجھے لگتا ہے پورا کھرچہ جو اس کا پیکنگ ہے باکس کا اسی کا ہے جو اتر ہے اتر کی کالٹیو نہیں مجھے پریمیم نہیں لگی مطلب جیسا کمپنی کلیم کرتی ہے اچھی ہے لانگ لاسٹنگ ہے بٹ ایکچولی میں اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے جیسے جیسے اس کی پرائس ہے اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے تو اگر کسی کو ایسی طرح یہوز کرنی ہے مطلب مجھے اس میں لگا کہ کچھ چیزیں نیچرل یوز کی گئی ہے مطلب جو اس میں مخلط کا نوٹ ہے وہ نیچرل یوز کیا گیا ہے یا جو سیفران ہے وہ نیچرل اس میں کچھ نیچرل چیزیں ہیں اس کو میں ایک سنتھرٹک بھی ہے اس میں کچھ چیزیں چیزیں بٹ کچھ چیزیں اس میں نیچرل بھی ہے مجھے تو پرسنلی اچھی طرح لگی بٹ اس کی لانگ لاسٹنگ اتنی نہیں ہے اور مجھے خود پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ اور شارپ ہوگی بٹ سٹارٹنگ میں تو یہ سٹرونگ ہے بٹ ایک گنڈے کے بعد اس کا جو جس کی فرائگرنس ہے بلکل نہ الگ ٹائم کی ہو جائے ایک لائٹ فرائگرنس لگتی ہے تو اچھی طرح اگر آپ لگی تو آپ لائک کیجئے ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے اور اپنے فرائنس کے ساتھ ضرور شیعہ کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ